اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی عورت کو قابو کرنے کے طریقے بہت سے طریقے سے عورت کو قابو کیا جا سکتا ہے کیلے کے رس میں جائفل ملا لیں اور عضو خاص پر اچھی طرح لیپ لگا لیں اس کے بعد ہم بستری کریں عورت قابو میں آ جائے گی آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سیکس نہیں کرے گی جنگلی فاختہ کے دو پروں کو جلا کر ان کی راک کو شہد میں ملا کر عضو خاص پر لیپ لگا لیں اور پھر ہم بستری کریں عورت قابو میں آ جائے گی دارچینی کے صفوف کو شہد میں ملا کر عضو خاص پر لیپ لگائیں اور پھر ہم بستری کریں عورت قابو میں آ جائے گی مشتزنی کے اذباب علاج اور علامات ایسا فعل جس کے ذریعے آدمی غیر طبعی انداز میں ہاتھوں کے استعمال سے مادہ تولید خارج کرے طب کے روح سے مشتزنی کہلاتا ہے عورف عام میں اسے جلک مشتزنی اور خودلذتی کے نام دیے جاتے ہیں اخراج مادہ کے کچھ دیگر غیر طبعی طریقے بھی ہوتے ہیں جن میں رانوں کی حرکات سے عضو خاص پر اس قدر دباؤ بڑھانا کہ انزال ہو جائے یا محض تخیل کے زور پر ایسا کر لیا جائے اسی طرح بستر پر الٹا لیٹ کر حرکات کے ذریعے بھی مادہ خارج کر لیا جاتا ہے یہ بھی غیر پتری طریقے مشتزنی کہلاتے ہیں لیکن ان کے نتائج اس سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں جلک بزاتے خود مرض نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک عادت ہے جسے بہت سے لوگ آغاز شباب میں ہی اختیار کر لیتے ہیں اس عادت کو اختیار کرنے کے لیے ایک اضباب ہے جن میں بنیادی سبب تو بلوغت کے وقت جسم میں جنم لینے والی تبدیلیوں سے خود آگاہی کا ذریعہ ہے مزاج کی غیر طبعی گرمی کچھ نفسیاتی الجھنے جنسیات کے حوالے سے مطلوبہ ضروری رہنمائی کی کمی اور بدن میں اعتدال کی غیر موجودگی جیسے عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں مقوی بہ غزہ کے زیادہ استعمال سے مادہ تولید کی کسرت پیدائش بھی اس کا سبب ہوتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دایا بچے کو سلانے کے لیے اس کے عضو کو سلانے لگ جاتی ہے اگر ایسا مسلسل ہوتا رہے تو بچہ ذہنی طور پر اس کا عادی بن جاتا ہے اور جوانی کی حدود میں داقل ہوتے ہی یہ عادت اس میں لوٹ آتی ہے نفسیاتی عوارض میں چرچڑا پن تنہائی پسند اور شرمیلہ ہو جانا بزدلی پست ہمتی احساس کم تری اور میل جوز سے کتراؤ شامل ہے جبکہ بدنی علامات میں چہرے کی بیرونکی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکوں کا پڑ جانا خون کی کمی دماغ کی کمزوری دل کی دھڑکن کا بڑ جانا میدہ کی خرابی آسابی کمزوری قبض جیسی کمزوری سر کا چکرانا اور عمومی جسمانی کمزوری بھی شامل ہے چند ایک بھی عضو خاص کی خرابیاں جنم لیتی ہیں جس میں عضو خاص کی جڑ کا پتلا ہونا اس کی کجی کا ٹیڑا پن رگوں کا اُبھر جانا خسیوں کا چھوٹا ہو جانا شامل ہے اس مرض کا علاج مرحلہ وار ہوتا ہے پہلے مرحلے میں ذکاوت حض کا علاج کیا جاتا ہے اس علاج سے عضو خاص کی ذکاوت حض کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور دوسرے مرحلے میں قوت باہ کا علاج کیا جاتا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اتا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے